اور اب بات بیہار شیعہ وقف بوٹ کی جہاں کے چیئرمنٹ پر زمینوں کو خرد برد کرنے اور قبرستان کی زمین کو لیز پر دینے کا الزام لگ رہا ہے لوگوں کا الزام ہے کہ ان تمام معاملوں کی جانچ کرائی جائے کیونکہ یہ سنگین معاملے ہیں یہ رپورٹ دیکھیں زمینوں کو خرد برد کرنا بیہار وقف بوٹ کی زمین کو لیز پر دینا امام بارو اور دوسری مذہبی عبادت گاؤں کو مسمار کر کے مول بنانے کے خواب دیکھنا یہ تمام الزام لگ رہے ہیں بیہار شیعہ وقف بوٹ کے موجودہ چیئرمنٹ ارشاد علی آزاد پر ارشاد علی آزاد جب سے چیئرمنٹ بنے ہیں کسی نہ کسی تنازی کو لے کر ان کا نام ہمیشہ اچھلتا رہا ہے لیکن بیہار حکومت کی نیند کبھی نہیں ٹوٹی بیہار کے شیعہ سمودائے کے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ ارشاد علی آزاد نے قبرستان کی زمینوں کو ہی لیز پر دے دیا جو نہ صرف وقف ایکٹ کے خلاف ہے البتہ مذہبی لحاظ سے بھی یہ بہت غلط ہے مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ پٹنا کا نہ اڑھال قبرستان نہ صرف لیز پر دیا گیا بلکہ وہاں ایک مکان بھی بنا دیا گیا لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ سب کچھ سی ایم نتیش کمار کی جانکاری میں نہیں ہے اگر ہے تو پھر آج تک ایکشن کیوں نہیں لیا گیا شیعہ وغبوٹ کے عدیق شاہد علی آزاد قبرستان کو لیز پر دے رہا ہے جو کہ وقف ایکٹ کے ٹوٹلی خلاف ہے اور ہم لوگ اس کے بہت دنوں سے اپوز کر رہے ہیں جیسے ہمارے ہمیں پٹنا سیٹی میں ہی ہے کہ قبرستان ہے نوڈھال قبرستان اس پر جو اسو ایک لیز پر دے دیا ہے اور ایک جو اسو مکان بنا کر کے دیا ہوا ہے تو آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا یہ نتیش جی کے گیان میں نہیں ہے نتیش جیسے کو اس پر ایکشن لینا چاہیے اور اس قبستان پر ان کے اوپر کیس بھی ہوا ہے خاشکلہ تھانا میں فور ٹوانٹی کیس ہے کیس نمبر ہے اور اس چیز پر یہ بیل پہ بھی ہیں ابھی اور ایتھیاسک جگہ وہ سبھی قوم کے لوگ ہندو ہو مسلمانوں سب لوگ وہاں اس چیز کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کیونکہ اس کے کلاکاری اس میں ایتھیاسک جگہ ہے اس کا منار کو اس کے مارکیٹ کو اس جگہ پر جا کے دیکھئے ایسا تباہ کیا ہے ہم پھوٹو آپ کو دے رہے ہیں آپ دیکھ لیجے اس کو جا کے پھر امانیہ مقمنٹی سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کی اس کو ترند برخاص کریں اور اس کو انسپیکٹر آریف رجا کو برخاص کر کے کنسٹڈی ملے ان پر شیعہ وقبوڑ کے چیرمین ارشاد علی آزاد پر پٹنا کے رہنے والے سید دانش علی الزام لگاتے ہیں کہ شیعہ وقبوڑ کی ساری زمینوں کو فرد برد کیا جا رہا ہے وزیر بازار پٹنا سٹی کا ایک سو پچاس سال پرانا امام باڑا مسمار کر دیا گیا جہاں سو سال سے زیادہ وقت سے مجلی سے ہوا کرتی تھی دانش علی الزام لگاتے ہیں کہ اگر اس سلسلے میں چیرمین سے بات ہوتی ہے تو وہ سی ایم نتیش کی اپنے ساتھ تصویر دکھا کر کہتے ہیں کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہی نہیں پٹنا کے لوگ ارشاد علی آزاد کی پروپرٹی پر بھی سوال کھڑے کرتے ہیں اور جانچ کی مانگ کرتے ہیں شاہد علی آزاد چیئرمین جو ہے اس نے وفق کی زمین کو کھرد بھٹ کر دیا ہے آریف ازر انسپیکٹر یہ لوگ مل کے دم وفق کی زمین کو برباد کر دیا لوگوں نے ہر جگہ یہ لوگ قبستان امام باڑا مسجد کی زمین کو لیس کر رہے ہیں جو بیونڈ رول ہے سینٹرل رول سے بھی نہیں ہے اور اسٹیٹ رول سے بھی نہیں ہے اور ایک میٹر ہے گزری بازار پٹنا سٹی کا جو قدیمی امام باڑا تھا ڈیرھ سو سال پرانا جو ان کے کاریکال میں چار سال پہلے وہ امام باڑا کو مسمار کر دیا گیا بھو مافیاں کے ساتھ مل کے تاکہ اس جگہ پہ مول ملٹی پلیکس بنا سکیں یہ لوگ اور اس سے امام باڑا میں قدیمی مجلیس ہوتی تھی جو مجلیس چار سال سے بند ہے وہ مجلیس کا کوئی پتہ نہیں ہے مسجد میں کبھی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اس کے مطولی بھی میریشان نہیں لیتے ہیں اور کہتے ہیں دھمگی دیتے ہیں یہ چیف منیسٹر کے ساتھ فوٹو دکھا کے کہ میرا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا ہے لیکن آئے دین بہت سارے لوگ اس پر ریس کر رہے ہیں کہ اس جو ابھی چیئرمین شیعہ وقت شاد علی آزاد جو بڑا کرپٹ کر رہے ہیں لوگ کے بھی ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ چار ہے انہی کے کاریکال میں ہو رہا ہے آج اٹھنے کے بعد بھی ہر طرف سے ہر اٹھنے کی بات ہو رہی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ رشاد علی آزاد اس معاملے میں اپنی بات رکھے لیکن نہ تو شیعہ وقت بورڈ کے چیئرمین اور نہ ہی کوئی کابینہ منسٹر اس سلسلے میں بات کرنے کو تیار ہے وقت بورڈ کی زمینوں کو خردورد کرنے کا یہ کوئی نیا معاملہ نہیں بلکہ ایسا ہوتا رہا ہے بس اس بار جنگہ اور صوبہ بدل گیا ہے یقیناً یہ الزام سنگین ہیں ایسے میں ضرورت ہیں ان معاملوں کی جانچ کی تاکہ وقت کی زمینوں کا سچ سب کے سامنے آسکے بیرو ریپورٹ زی سلام پٹنا